بسم اللہ الرحمن الرحیم قائدین محترم معزز خواتین و حضرات اور میڈیا کے بہت ہی معزز دوستو میں جماعت سلامی آزاد جمعہ کشمیر اور بالخصوص ان کے امیر جنابے ڈاکٹر محمد مشتاق خان صاحب کا اور ان کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے بہت ہی بروقت اور نمائندہ کشمیر کانپس کا یہ تمام کیا ہے اسی طرح جنابے ڈاکٹر غلام نبی فائی صاحب کی قیادت میں جو ڈائس پورا سے کشمیری قائدین تشریف لائے اور انہوں نے اپنے بہت ہی درد کے ساتھ اور پورے ایمانی جذبے کے ساتھ اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے اسی طرح ہماری بہنوں بیٹیوں نے بہت ہی شاندار جذبات کا اظہار کیا اور خاص طور پر آپ ازرات کے آنے سے پورے ملک میں بھی ایک تار رکھ پیدا ہوا ہے اور پاکستان اور ازاد کشمیر اور آل پارٹی ضروریت کانپس کی قیادت کے ساتھ جو آپ کا مل بیٹنا ہے انشاءاللہ اس تحریک ازادی کشمیر کے لیے بہت تقویت کا باعث بنے گا اور میں سمجھتا ہوں کہ غزہ فلسطین میں جو اسرائیلی سے ہونی مظالم ہے اور اس کے مقابل میں فلسطینیوں کی جو استقامت اور لا زوال قربانیاں ہیں اور خاص طور پر اس موقع پر جو دنیا بھر کی جامعات میں تعلیمی اداروں میں اور عوامی سطح پر مسلم ہیں یا غیر مسلم ہیں ان کا بنیادی انسانی حقوق کے مسئلے پر اور فلسطینیوں پر جو مظالم ہیں اس پر جو بیداری ہے اتجاج ہے یہ ایک بہت ہی روشن مستقبل کی نشاندہی کر رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہندوستان میں مودی فاشس کی جو آئینی دہشتگردی ہے اور تمام بہن الاقوامی قوانین کی بھی اور معاہدوں کی بھی ایک کلی خلاف ورزی ہے اس کے مقابل میں مقبوضہ جمع کشمیر میں جو استقامت کے ساتھ آزادی کا نعرہ ہے حق خود ارادیت کے حصول کی بات ہو رہی ہے اس پورے تناظر میں آج مسئلہ کشمیر پھر بے پناہ اہمیت اختیار کر گیا ہے اور میرے اپنے خیال کے مطابق کہ جہاد افغانستان میں جو ایک مرلہ کامیابی کا آیا تھا اور اس کے بعد مقبوضہ کشمیر میں آزادی کے لیے جو ایک نئی لہر اور جہاد کا جذبہ اور لا تعداد قربانیوں کا جو ماحول پیدا ہوا اسی نے اس پوری تحریک کو ہمیشہ قائم رہنے والا ایک عظم اور زندگی دی ہے اور آج بھی افغانستان میں امریکہ کی شکست اور غزہ پلسطین میں اسرائیل کا جو قبر اور غرور ٹوٹ رہا ہے اس حوالے سے مسئلہ کشمیر کو اثر نو ہر سطح پر اجاگر کرنا یہ وقت کی اہم ترین ضرورت بن گیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں آزاد کشمیر میں عوام کی طرف سے اپنے مسائل پر جو آواز اٹھی ہے اور اس مسئلہ کو حل کرنے کے لیے پاکستان کی حکومت یا عسکری قیادت نے قدر تاخیر سے صحیح لیکن مسئلہ کے حل کے لیے اقدام کیا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بیدیاری کی لیر پاکستان میں بھی آزاد کشمیر میں بھی نظر آ رہی ہے اس سے پہلے گوادر میں آپ نے دیکھا لوگ اٹھے اور انہوں نے اپنے مسائل کے حل کے لیے قدم آگے بڑھایا کراچی جو پاکستان کا معاشی ہب ہے جسے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے ساتھ مسائل اور مشکلات کا شکار کیا گیا وہاں بھی آپس نیم اور رحمان کی قیادت میں کراچی کے عوام اٹھے اور انہوں نے ایک نئی لیر اور نئی بیداری پیدا کی اور آزاد کشمیر میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ عوامی سطح پر جوانوں میں یہ جو بیداری پیدا ہوئی ہے اور اگر اس کی آڑ میں کچھ افراد جنہیں قوم پرست بھی کہا جاتا ہے انہوں نے اس کی آڑ میں غلط راستہ بھی اپنایا لیکن ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ آمت الناس اور نوجوان نسل اس پر سودہ نظام سے تنگ آگئی اور اس پر سودہ نظام کو قبول کرنے کے لئے تیار نہیں اور آزادی کشمیر کے لئے جو روح گردانی کی گئی یا اس سلسلے میں کسی کمزوریوں کا مظاہرہ کیا گیا یا عالمی دباؤ کے سامنے لوگوں نے سمجھا کہ اب قیادت اس کام کے لئے تیار نہیں یا یہ معاملہ بار بار دور آیا جا رہا ہے کہ کشمیر کا سودہ ہو چکا تو میں عوام کی اس پیداری کو مستقبل کے لئے ایک بہتر علامت اس بنیاد پہ تصور کرتا ہوں کہ آزاد کشمیر جو بیس کیمپ ہے اور اس کی قیادت کی یہ ذمہ داری بڑھ گئی ہے اور عوام کی اس پیداری کے رخ کو تحریک آزادی کشمیر اور اوریت کشمیر کی طرف اس کو موڑ دینا چاہیے میں دو تین باتیں آخر میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اصل ضرورت اس بات کی ہے کہ دانشوروں کی سطح پر تمام یونیورسٹی پروفیسرز اور ریسرچ کے آداروں کی سطح پر بھی اور اسی طرح پاکستان اور آزاد کشمیر کی سیاسی قیادت اور پاکستان کی حکومت اور بالخصوص ہمارا مقتدر طبقہ با اختیار طبقہ جو پالیسی سازی پر بالا دست ہے انہیں اس بات کو جان لینا چاہیے کہ مسئلہ کشمیر کا حل اسی صورت میں ممکن ہے کہ سفارتی معاص پر بھی فعالیت ہو سیاسی معاص پر بھی فعالیت ہو اور اسکری میدان سے بھی مو نہ موڑا جائے لیکن اس مقصد کے لیے ایک واضح دو ٹوک حکمت عملی اور پالیسی اختیار کرنی ہوگی اور ہمیں ہر سطح پر اپنے اختلافات سے بالا تر ہو کے ایک موقف کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے حصول کے لیے ہم سب کو متحد ہو جانا چاہیے اور ہمیں اس بات کو بلکل واضح اور دو ٹوک بنیادوں پر آگے بڑھنا چاہیے کہ کشمیر کشمیریوں کا ہے اور کشمیر کے مستقبل کا فیصلہ یہ کشمیریوں کا حق اور اختیار ہے اور اسی طرح پلسطین پلسطینیوں کا ہے اور کوئی دنیا کا حل پلسطینیوں پر مسلط نہیں کیا جا سکتا اور یہی بات عالم اسلام کی قیادت کو سمجھنا چاہیے اور انہیں جاننا چاہیے کہ بزدلی کا راستہ خوف کا راستہ اور میدان سے فرار کا راستہ یہ عالم اسلام کے لیے تباہی کا باعث بنے گا عالم اسلام کی بقا اور اس کا مستقبل اسی میں وبستہ ہے کہ امت کا اتحاد ہو درد مشترق اور قدر مشترق کی بنیاد پہ عالم ایک حکمت عملی بنے اور میں ایک مرتبہ پھر یہ شکریہ ادا کرتے ہوئے اس کے ساتھ میں حکومت پاکستان سے اسی بات کا مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں سفارتی معاص پر نہ گزیر ہے کہ اس بات کو پوری فالیت سے آگے بڑھایا جائے تو ہماری وزارت خارجہ کی سطح پر ایک ایسا سٹیٹ منسٹر ایک ایسا کشمیر ڈیسک ہونا چاہیے جو اس پالیسی اور حکمت عملی کے تناظر میں پوری فالیت کے ساتھ کردار ادا کر اسی طرح آزاد کشمیر گلگت اور بلتستان جو اس پوری تحریک کے تناظر میں بھی اور پاکستان کے لیے بھی بے پناہ اہمیت کے علاقے ہیں ان کو غلام بنا کے رکھنا حقوق سے محروم رکھنا میز ان کے اسلام اور پاکستان کی محبت کی بنیاد پر ایک بلیک میلنگ کا آرگر بنانا یا اسلام آباد اور راول پنڈی سے بیٹھ کے ان کے سیاسی قسمت اور مستقبل کے فیصلہ کرنے کا یہ ذوق شوق ختم ہونا چاہیے آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے عوام کو آئینی بھی جمہوری بھی اور اقتصادی حق بھی دینا چاہیے اور کوئی ایسا اقدام جو آزادی کشمیر کی تحریک کو نقصان پہنچائے پاکستان کے اکمرانوں کو اس سے باز رہنا چاہیے میں مقبوضہ کشمیر کی قیادت آزاد کشمیر کی قیادت گلگت بلتستان کی قیادت دائس پورا کے ہمارے معزز مہمانان گرامی کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی نے پاکستان کے بنیاد پر بھی پہلے جو اپنا کردار ادا کیا ہے آج بھی ہماری ہر حکمت عملی میں ترجی کشمیر ہے کشمیر کی آزادی ہے حق کے خود ارادیت کا حصول ہے انشاءاللہ جماعت اسلامی عوام کو بھی متارک کرنے کے لئے اور سیاسی معاص پر بھی ایک موقع پختیار کرنے کے لئے ماضی کی طرح انشاءاللہ ہمارا وال مایوسی کو قریب نہیں آنے دیں گے اور پاکستان کے عوام آزادی کشمیر کی تحریک کے حقیقی پشتبان ہے انشاءاللہ ہم ان کو متارک کریں گے وَاقْرُ الدَّوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ